آیت یہ سورہ زمر کی معروف ہے جس سے ہمارے دوستوں کو بہت زیادہ تکلیب بھی ہوتی ہے لیکن مجبوری ہے یہ قرآن پاک میں آگئی تو اس کی وضاعت تو ضروری بن گئی یہ آیت میرے سامنے ہے آیت نمبر اکتیس سورہ زمر اس میں فرمایا انہکا میتن و انہم میتون بے شک میرے پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے میتن آپ نے بھی مرنا ہے و انہم میتون اور انہوں نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے تجھے ثم انکم یوم القیامت اندارب دیکم تخت سیمون پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کی ہاں جگڑا کرو گی عزیز آمین و ناظرین آپ نے اس خضہ ریعت بکروی کی جہالت کو آپ نے سماک فرما لیا کہ کتنی بڑی جہالتوں کا مظائرہ یہ بندہ وقتن فوقتن کرتا رہتا ہے وَإِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ قرآن پاک کی ایک آیت کو یہ سمجھنے سے قاسر ہے کہ اس کا مطلب معنی اور مفہوم کیا بیان کر رہا ہے اور سہارا کہان لے رہا ہے سہارا جناب والا مفسرین حضرات کا لے رہا ہے اور مفسرین حضرات کی جو تعریفیں ہیں جامع معنی تعریفیں ہیں ان کو سمجھنے سے بھی قاسر ہے اب دیکھئے اس نے میتن اور میتون دونوں موت کو ایک جیسا قرار دیا اور کھلی بغاوت کی ہے اصولوں کے ساتھ تو میں حیران ہوں اس بات پر کہ اگر یہ شیخ القرآن ہے تو اسے شیخ القرآن بنانے والا پھر یا تو جاہل ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا جس نے اس کو لقب دیا ہے تو یہ شیخ القرآن کیسے بن گیا جو اصول سے مستصنا ہو کر قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھتا ہے اور بیان کرتا ہے اصول جناب والا حالانکہ یہ جانتا ہے پہلے میتن جو ہے یہ نکرہ ہے اور میتون جو آگے دوسری مرتبہ پھر آیا ہے یہ پھر نکرہ ہے اور یہ اصول ہے اور یہ اصول نورالانوار کے اندر بھی موجود ہے اور اس اصول میں جناب والا یہ بات واضح طور پر موجود ہے صفحہ نمبر پچاسی پر موجود ہے جو دوسرا نکرہ ہوتا ہے وہ پہلے نکرہ کا غیر ہوتا ہے جب نکرہ کا اعادہ کیا جائے تو نکرہ کا یہاں پر اعادہ ہے اور معلوم ہوا کہ پہلا نکرہ اس کا تقرار ہے اور یہ دو مرتبہ نکرہ آیا ہے تو دوسرا نکرہ پہلے نکرہ کا غیر ہوگا تو یہ معلوم ہوا کہ پہلے سے موت کمانا اور ہوگا اور دوسرے کا اور ہوگا کیسے کہ جو مشرقین ہیں وہ مر جاتے ہیں دائمی طور پر مر گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہے تو قلیل مدت کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے ایک موت آئی ہے اور پھر جو ہے آپ کو زندگی بخش دی گئی اور روح مبارکہ آپ کے بدن اقدس بطہرہ کے اندر واپس لوٹا دی گئی تھی اور اس پر کافی دلیلیں موجود ہیں اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر دونوں نکرے جو ہیں یہ دونوں نکرے ہیں اگر یہ اصول نہ مانا جائے تو بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پر اور بیان فرمایا گیا انمال اسر یسرن انمال اسر یسرن دو مرتبہ نکرہ آیا ہے تو پہلے یسر سے مراد اور ہے اور دوسرے یسر سے مراد اور ہے کیونکہ یہاں پر بھی نکرے کا تقرار ہے چونکہ اصول کے مطابق قائدہ کے مطابق یہ بنے گا کہ دوسرا جو نکرہ ہے وہ پہلے نکرے کا غیر ہے پہلا یسر دوسرے یسر سے الگ ہے تو اسی طریقے سے پہلی میت اور دوسرے میتون سے یہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہوگا آپ نے ایک قرار کر ایک قرار دے کر اپنی جہالت کا مو بولتا ثبوت دیا ہے اس لیے میں تم کو شیخ القرآن نہیں کہوں گا میں تم کو شیخ الجہال کہوں گا اور میں یہ کہنے پہ